اور کیا آپ لوگ کو جاتے ہوئے اور جو موجود ہیں ان کے بارے میں کیا جو ہے وہ افتگو کرو تو یاد رکھیں اس کائنات میں ہمارے پاس خدا منتالہ نے جو نعمت دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اور اس کے بعد اپنے جو ذات حیات اپنے کلاب کی شکل میں قرآن مجید عطا کیا ہے اس میں سے میں نے ایک تصر سی آئت کا انتخاب کیا ہے خدا منتالہ اپنی کلاب مجید میں ارشاد فرماتا ہے یعنی اللہ تعالی نے انسان کو ایک اندازہ کے مطابق خلق کرنے کے بعد ہر ایک کو اس کی کہفیت کے مطابق وجود عطا کیا ہے اور اس کے بعد ہدایت کی ہے انسان کو ہدایت جو کی ہے وہ کمال کی طرف کی ہے کہ انسان کمال کی طرف سفر کرے بستیوں سے نکل کر عروج کی طرف جائے تو وہ کیا چیز انسان کو عروج کی طرف لے کر جا سکتی ہے اور وہ ہے علم اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک آپ علم حاصل کریں مطلب وآلہ وسلم بن علمہ دیل اللہ یعنی ماں کی گود اولاد وحب و قبر کے کنارے تاکہ جو ہے وہ علم حاصل کرو علم ہی ایسی چیز ہے علم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے انسان زمین تو زمین کیا انسان اسمانوں میں قمند ڈال سکتا ہے انسان اسمانوں کو مسخر کر سکتا ہے اور آج علم ہی کی بدولت انسان جہالت کے اندھیروں سے نکل کر جگہ جگہ پہ آئے دن ہر لمحہ آنے والا ایک نئی روشنی پکھے رہا ہے اور اس دنیا کو مسخر کرتا ہوا جا رہا ہے آج انسان چاند و چاند بلکہ اس سے آگے بھی نکل چکا ہے کس کی بدولت علم کی بدولت یاد رکھیں کہ خدا منتالہ نے انسان کے اندر وہ عقل رکھی ہے انسان کے اندر وہ عقل رکھی ہے کہ ٹوٹل جو علم کے افجد ہے وہ بہتر ہے اور ابھی تک تین افجد بھی وہ حروف ترقی کے علم انسان کا جو ذہن ہے اس نے بہتر میں سے تین جو افجد ہے یہ تین حروف جو ہے ان کی بھی ترقی ابھی تک نہیں کی تو انسان اس علم کو اپنے عقلوں کو استفاد کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا ہے اور جب انسان اور زیادہ آگے پڑے گا علم واضل کرے گا تو اس صورت میں انسان جو ہے وہ آسمان کے چروکوں سے نکل کر آسمانوں پہ جو ہے وہ پہنچ جائے گا یعنی اسی لیے انسان انسان دو چیزوں کا مرکب ہے کہ انسان کی ایک پشری خلقت ہے اور ایک روحانی خلقت ہے جب دونوں میں امتزاج پیدا ہوتا ہے دونوں میں توازن پیدا ہوتا ہے تو دونوں پر کی طرح اس طرف پرندہ پرواز کرتا ہے تو پھر انسان کا مال کی طرف پرواز کرتا ہے اس لیے ہمیں دین کے مطابق بھی اور دنیا کے مطابق بھی جب آپ عمل کریں گے تو انسان جو ہے وہ عروج حاصل کرے گا زوال اور پستی کی طرف نہیں جائے گا ایک مقام کو کہتے ہیں علی جین اور دوسرے مقام کو کہتے ہیں زجین علی جین اوپر کی طرف پرواز کرتے ہیں زجین جو ہے وہ تہت و سرا میں جاتے ہیں پستی کی طرف جاتے ہیں عروج کی مخالف سمت میں وہ سفر کرتے ہیں تو آج یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے عمور میں جتنا طوازن پیدا کر سکیں گی مسیحتِ طالب علم اگر ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم طالب علم ہیں اسادزہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم اسادزہ ہیں تمام کے تمام نالج کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کریں ایک یاد رکھی آپ طالب علم ہیں ایک اصول کو یاد رکھی علم جو ہے صرف علم ایک ہتھیار ہتھیار ہے لیکن جب تک اس کی بھی آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اسے پرواز نہیں کر سکتے بلکہ صرف جاندہ جو ہے وہ کچھ نہیں شیطان بھی جانتا تھا لیکن وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تھا یاد رکھیں کہ یہاں پر ہم چاہے دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو سب سے پہلے اس علم پر جو خنجر گھوپہ یہودیت نے اس نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا کہ یہ دینی علوم ہے یہ دنیا کا علوم ہے یاد رکھیں دریائے نین پر جو اس وقت بھی پل ہے تقریباً اسے ہزاروں سال اسے کئی صدیہ ہو چکی ہے لیکن اس نے بھی تکھرامی نہیں آتی سنتس ہجری سنتس ہجری میں اس وقت سب سے بڑے ریاضی دانیوں تھے مسلمان تھے اور وہ اس وقت دینی بھی سکالر تھے اور مصر کے اندر بہت بڑا سلام آتا تھا جو پورے مصر کو اس سلام سے متصر کرتا تھا اور اس وقت میں بڑے بڑے انجینئر اکٹی ہوئے لیکن اس پر پل جو بھی بناتا تھا وہ پل گر جاتی تھی لیکن اس وقت کا جو ریاضی دان تھا بہت بڑا سکالر تھا دینی سکالر تھا اور اس کے پاس ریاضی دان بھی تھا اس نے اس کو ڈیزائن کیا جو آئی تک بھی قائم ہے اور آئی تک جو مصر میں سلام نہیں آیا لیکن کیا ہوا جب یہودیت نے میں نے اس کیوں پر ایسے لکا فریض علم کیوں پر 1992 میں ہمارا ائر وار کالج ہے ائر پورس کا جہاں پہ 21 کنڈریز کے ممالک سے جو اسی وجہ سے میں نے کہاں سرچ کر رہا تھا اس میں کیا چیز مجھے معلوم ہوئی کہ جب یہودیت نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے یہ سمجھا کہ اسلام کے اندر کیا چیز ہے ان مسلمانوں سے کیا ہم چیز چھینے کہ ہم مسلمانوں کو پستی کی طرف دکیل سکے تو انہوں نے کہا کہ ان میں ایک ہی چیز ہے ان کو تین علم دین اور علم دنیا معلومی کو مسجد تک معدود کر دو اور اس کے عرب کو وہاں تک معدود کر دو اور دنیا سے اور دنیا اور دین کے درمیان جدائی ڈال دو تو خود بخود جو ؟ ڈے کھرون جو ٹھیک ڈا کھرون جو موسیقی